موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس پررونق مجلس میں جس میں ہم بات کریں گے کامیابی کے راستے کے بارے میں کامیابی کے راستے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی ایمان قبول کرے اور ایمان کے چھے ارکان ہیں پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا دوسرا رکن ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا تیسرا رکن ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا چوتھا رکن ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ایمان کا پانچوان رکن ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا چھٹا رکن ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا تو آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے ایمان کے پانچوے رکن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانے کے بارے میں قیامت ایک حقیقت ہے قیامت کا مطلب ہے ایک ایسا دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا جتنے لوگ روئے زمین پر موجود ہیں وہ سب کے سب انتقال کر جائیں گے پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے یہ دن ایک عظیم دن ہے یہ دن کب آنے والا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعة اللہ کی وہ ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے اسی لئے جبریل علیہ السلام جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ اس کے بارے میں پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے یعنی قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اتنا ضرور اور یقینی ہے کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقتربت الساعة قیامت قریب آ چکی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کل سے تعبیر کیا ہے فَلْتَنظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لئے کیا تیار کیا ہے کل سے مراد یہاں پر قیامت ہے معزز ناظرین قیامت قریب ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کا آنا یقینی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن چونکہ اس کی تاریخ نہیں بتلائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی لئے قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں مقرر فرمایا ہے جن کا قیامت سے پہلے واقع ہونا ضروری ہے انہی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو واقع ہو چکی ہیں ان میں سے ایک نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا ہے بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے یعنی اہل علم کہتے ہیں جو فرق ان دونوں انگلیوں کے بیچ ہے وہی فرق قیامت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بیچ میں ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت قریب آ چکی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو چاند کا پھٹنا یہ بھی قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جو واقع ہو چکی ہیں قیامت کی واقع ہو چکی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجاز کی آگ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے لا تقوم الساعت حتی تخرج نار من ارض حجاز قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک بہت ہی عظیم آگ نہیں نکلے گی آپ نے اس آگ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا تضیع لہا اعناق العبل ببصرا بصرا میں اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں دیکھی جائیں گی یہ آگ سن 654 حجری میں حجاز میں نکل چکی تھی اس آگ کی تفصیل کو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان فرمایا ہے اور اس آگ میں بالحقیقت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا بصرا میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی جا چکی ہیں قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور برابر چل رہی ہیں انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ماں باپ کی کسرت سے نافرمانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتلائی قیامت کے قریب یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایسے لوگ جو کے ننگے پیر ہوا کرتے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے جو اپنا سر نہیں ڈھاک سکتے تھے ایسے لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے اونچی اونچی امارتوں میں جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے اور برابر چل رہی ہے اسی طریقے سے قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور برابر ظاہر ہو رہی ہیں انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹے نبیوں کا ظاہر ہونا ہے مدعیان نبوت کا ظہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِبًا مِّن سَلَاثِينَ کُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ یہ بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس سے زیادہ جھوٹے دجَّال اور کذَّاب نکلیں گے جن میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ اسے اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو کہ جاری ہو رہی ہے فرات سے اس کے پانی کا ختم ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے فرات کے بارے میں فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات کا پانی گھٹتے گھٹتے سونے کا ایک پہاڑ نہیں نکل آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے کے اس پہاڑ کے نکل جانے کے بعد لوگ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لئے لڑیں گے اور اس میں سے ہر سو میں سے ننان نوے آدمی مارے جائیں گے ہر شخص یہی سوچ کر لڑے گا کہ میں بچوں گا تو میں اس کو حاصل کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس فتنے سے ڈراتے ہوئے فرمایا اگر تم اس زمانے کو پانا تو اس کی لالچ نہ رکھنا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے معزز ناظرین قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی اور وہ بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی حضرت خزیفہ بن عسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں ویٹھے بات چیت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترو قبلہ عشر آیات یہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے دس بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک دھوان ظاہر ہوگا دجال کا ذکر فرمایا آپ نے ایک جانور کا ذکر فرمایا دابت الارض کا جو لوگوں سے بات کرے گا اسی طریقے سے قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے زمین تین جگہ سے دھسا دی جائے گی مشرق میں مغرب میں اور جزیرہ عرب میں ان تمام نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد آخیر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی قیامت کی انہی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قانع کعبہ کو اڑھا دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حبشہ کا ایک پتلی پنڈلیوں والا آدمی اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لیے ہوئے خانہ کعبہ کی عین کو الگ الگ کر رہا ہے تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ضرور ظاہر ہونے والی ہیں قیامت پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ آدمی قیامت کی نشانیوں پر ایمان لائے اسی طریقے سے قیامت پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اور قبر میں جو انعام سے نوازا جاتا ہے اس پر بھی ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَا تَعُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي تم میں سے کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو ہر صبح اور ہر شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اِنْ کَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اگر اہل جنت میں سے ہوگا تو اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر جہنمی ہوگا تو اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے یہاں سے اٹھائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں تمہیں اللہ سے دعا کرتا اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں قبر کے عذاب کے کچھ نظارے ضرور دکھلا دیتا یہ مسلم شریف کی روایت ہے قیامت پر ایمان لانے میں یہ ضروری ہے کہ بندہ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لائے اسی طریقے سے قبر کی زندگی کے حالات پر ایمان لائے اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کو ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا تم تمام کو پیدا کرنا اور دوبارہ تم تمام کو زندہ کرنا ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کافروں کی فکر کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُونَ کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم ضرور زندہ کیے جائیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے اس اعتراض کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور سڑی گلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ قُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا پتھر بن جاؤو یا لوہا بن جاؤو یا اس سے بھی بڑی کوئی اور مخلوق بن جاؤو تو وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے گا تو آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے تو معزز ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے ہم کو بغیر عجود کے پیدا کیا وہی اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالی ایک میدان میں ساری مخلوق کو جمع کرے گا قرآنِ قریب میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف کشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ہم ان تمام کو جمع کریں گے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اسی جمع کیے جانے کو حشر کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ جس دن اس زمین کے بجائے دوسری زمین بدل دی جائے گی اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا اور سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے جمع کیے جائیں گے جو تنہا اور زبردست ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حشر کی اور تفصیل کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرَّحْمَانِ وَفْدًا ہم متقیوں کو پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس وفد کی شکل میں جمع کریں گے اور کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُقْمًا وَسُمَّا اور ہم ان کو جمع کریں گے ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھا کر کے اٹھائیں گے اور بہرا کر کے اٹھائیں گے تو بہرحال مومن ہو یا کافر تمام کو اللہ تبارک و تعالی ایک میدان میں جمع کرے گا اسے محشر کہتے ہیں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے قیامت کے سلسلے میں ان میں سے ایک چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ایمان لانا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْقَوْثَرِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض قوصر عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حوضی مسیرت شہر میرے حوض کی جو مسافت ہے ایک ماہ کے برابر کی ہے یعنی ایک مہینے تک اگر مسلسل سفر کیا جائے تو جتنی مدت تے ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اتنا زیادہ لمبا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزوایاہ سوا اس کے چاروں کونے ایک جیسے ہیں یعنی چاروں طرف سے اس کی مسافت ایک ایک مہینے کے برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کی مزید صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ماؤہو ابيض من اللبن اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے وریحوہو اطیب من المسک اور اس کی خشبو مشک سے زیادہ پیاری ہے وکی زانوہو کا نجوم السما اس پر پینے کے جو برطن ہیں آسمان کے تاروں کے معنید ہیں من يشرب منہ فلا يضمع ابدا جو شخص ایک مرتبہ اس حوض سے پیے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور یہ جو حوض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حوض میدان محشر میں لگایا جائے گا اور اس حوض کا پانی کاؤسر سے نکالا جائے گا اسی طریقے سے قیامت پر ایمان لانے میں یہ داخل ہے کہ بندہ میزان پر ایمان لائے یعنی میزان جس سے اعمال کو تولا جائے گا اس میزان کے دو پلڑے ہوں گے اور یہ حقیقی پلڑے ہوں گے اور اس سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے بلکہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا اعمال جن کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان کتابوں کو تولا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس میزان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ اور رہا وہ شخص جس کے میزان بھاری ہو جائیں تو وہ بہت ہی زیادہ عیش و آرام کی زندگی میں رہے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ اور جس کا میزان حلکہ ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الرحمن دو کلمیں ہیں جو رحمان کو حد درجے پیارے ہیں خفیفتانی علی اللسان بولنے میں بہت ہی زیادہ آسان ہیں فقیلتانی فی المیزان یہ دو کلمیں اللہ کی میزان میں حد سے زیادہ بھاری ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم یہی وہ دو کلمیں ہیں تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کا تذکرہ فرمایا ہے تو معزز ناظرین قیامت کے دن محشر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا اسی طریقے سے میزان ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے عمل کرنے والے کو تولا جائے گا نام اعمال تولے جائیں گے اسی طریقے سے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک شفاعت اور شفارش بھی ہے شفارش یا شفاعت کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے بندے کا یہ درخواست کرنا کہ اللہ اپنے کسی بھائی کے غلطیوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے اسے شفارش کہتے ہیں اور شفارش حق ہے لیکن شفارش اللہ کے دربار میں دو شرطوں کے بغیر مردود ہے قابل قبول نہیں ہے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شفارش کرنے والے کو شفارش کرنے کی اجازت دے دے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے من ذا اللذی يشفع عنده کس کے اندر اتنی طاقت ہے کس کے اندر اتنی حمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں شفارش کر سکے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تنفع الشفاعت اس دن شفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے ان لوگوں کی جن کو اللہ تبارک و تعالی شفارش کرنے کی اجازت اتا فرمائے اسی طریقے سے شفارش کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں شفارش کی جا رہی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں شفارش کرنے کی اجازت اتا فرمائے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى کوئی اللہ کے دربار میں کسی کی شفارش نہیں کرے گا سوائے اس شخص کی جس کی شفارش کرنے کی اللہ اجازت اتا فرمائے اور اس سے راضی ہو جائے یوں تو شفارش بہت سارے لوگ کریں گے انبیاء علیہ السلام والتسلیم کریں گے اللہ کے فرشتے کریں گے نیک لوگ کریں گے لیکن ان ساری شفارشوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش کو شریعت میں خاص مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے اور قیامت پر ایمان میں ضروری ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش پر ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفارش کریں گے وہ مختلف طریقے کی ہوگی ان میں سب سے عظیم شفارش الشفاعت العظمہ یعنی بڑی شفارش ہوگی وہ شفارش کا تذکرہ کئی احادیث میں کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ دن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا بندے قیامت کے دن میدان محشر میں انتظار کرتے کرتے اکتا جائیں گے پریشانی کے عالم میں اس بات کی فکر کریں گے کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلے کی درخواست کرے اسی لئے سارے کے سارے مل کر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے فرشتوں نے جسے سجدہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے حق میں شفارش کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرا دے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے نوح کے پاس جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے ان کی بھی تعریف کریں گے ان سے شفارش کی درخواست کریں گے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تمام انبیاء علیہ السلام والتسلیم کا ایک ہی جواب ہوگا نفسی نفسی آج مجھے صرف اپنی فکر ہے جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ انا لہا میں یہ کام کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں شفارش کے لئے پہنچیں گے آپ سجدے میں گر جائیں گے جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں رہنے دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی مجھے اس کی تعریف کے ایسے کلمات سکھائے گا جو آج تک کسی کو نہیں بتلائے گئے ہیں پھر اس کے بعد مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اب مانگئے آپ کو کیا مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے درقاست کریں گے کہ اے اللہ تو اپنے بندوں کے دربیان فیصلہ فرما دے یہی مقام محمود ہے جہاں پر سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے تو یہ شفاعت عزمہ ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی شفارشیں کریں گے جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ضرور کریں گے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش نصیب فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین شکریہ